بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مہدی علیہ السلام کی جشن بھی مرائے جاتا ہے اس حوالے سے یہاں پر ایک کافی جوش و خروش موجود ہے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور میں یہاں بلکل میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بین الحرمین کا رستہ ہے اور یہاں پر حضرت غازی عباس کا روزہ سامنے آپ کو لازہ آ رہا ہوگا اور وہاں سے میرے بلکل سامنے یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے روزہ ہے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ لوگ یہاں پر خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے اور لوگ یہاں پر خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہیں بچےوں، عورتوں، خواتین کا رشت ہے یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے اور ابھی اربعین میں تو یہاں پر بہت زیادہ کرونوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ ہی دیکھیں کہ بلکل انسانوں کا چمع غفیر ہے کہ جو امام مہدی سے اہد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں بچے میں یہاں پر زیادہ دیر یہاں پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا اس لیے میں یہاں پر آپ کو لوگوں کی تعداد اگر آپ یہ دیکھ سکیں کہ ماشراللہ کی تعداد میں یہاں پر لوگ یہاں پر موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے ممالک سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر زیادت ہوئے پر اس وقت مجھے دیگر ممالک سے بھی لوگ نظر آئے لیکن جو مقامی اراد کی لوگ ہیں وہ کافی عداد میں ارد گرد سے یہاں پر آ جاتے ہیں اس لیے رش یہاں پر کافی بڑھ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ جوش و عقیدت لوگوں میں موجود ہیں جوش و خروش کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل یہاں پر آ کر ایک روحانی طور پر بھی ایک سکون ملتا ہے اور میں اندر بھی جانے کی کوشش کروں گا کہ وہاں پر مام حسین کے روزے پر جاؤں اور آپ سب کے لیے دعا کرو اپنے لیے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے پورے ملت اسلامیہ کیلئے خصوصا خصوصا فلسطین کی عوام کے لیے مظلوم عوام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ان کو دعاوں میں یاد رکھیں کہ فلسطین کی مظلوم عوام جو غزہ پر اسرائیلی بربریت ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اسرائیل جو مسلمانوں کے ساتھ مہام پر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو یہ غیرت عدا فرمائے کہ وہ غیرت کے ساتھ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہو سکے اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آواز کو دنیا بھر میں بلند کرنا چاہئے یہ میرا اور آپ سب کا فرض ہے کہ ہم ایسی راتوں کے اندر جاگ جاگ کر گھڑا کر امت مسلمہ کی بہدت کے لیے شیہ سنوی تفرجے کے خاتمے کے لیے تاکہ مسلمان ایک ہوں اور دنیا بھر کے جو مظلوم مسلمان ہیں خصوصاً فلسطین کی عوام ہیں فلسطین کے عوام ان کے لیے ہم آواز بلند کر سکے اور دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے یمن کے عوام کے اوپر خصوصی طور پر جو دنیا کی ظالمانہ طاقتیں ہیں وہ یمن کے مسلمانوں کو مار رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کر رہی ہے جیروسائیڈ ہو رہا ہے اور مسلمت مسلمہ خاموش تماشائی ہم بنے بیڑے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اس موقع پر ہم نے اہلی بیت کے ساتھ دراصل یہ عہد کرنا ہے کہ وہ امام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کے سپائی ہوں اور ہم ظالمانہ اور کافرانہ طاقتوں کے مقاولہ کر سکے اور ہم دراصل یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے رشکر میں ہوں گے لگے دجال کے اس وقت جو مسلمان وہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش ہے اور وہاں پر آواز بلند نہیں کر رہا تو دراصل وہ اگر امام مہدی آئیں گے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم امام مہدی کے ساتھ ہوگے وہ یقیناً وہ دجال کی سفت میں ہوگا کہ جو آج فلسطین کے ساتھ نہیں ہے یمن کے ساتھ نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کی سفت میں نہیں ہے تو اس موقع پر ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگر وہ تشریف جب تشریف لائیں تو ہم ان کی سفت میں ہوگے انشاءاللہ عزت ہو جائے بہت شکریہ دوستو دعا کیجئے جہاں پر بھی ہیں جس فتن کے بھی اندر آپ موجود ہیں یہ دعا کریں کہ پروردگار مسلمانوں کو ساقر عطا فرمائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی